اداب ناظرین ٹینیوز کے اس خصوصی پروگرام خیوم انور کے دیوان خانے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آج چہر شمبے کی رات حسن حسانی کی رات اور بڑی بیچینی سے آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور آج بہت ہی زبردست پروگرام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ساس اور بہو کا مسئلہ یونیورسل پرابلم خرار دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ بھی یہاں پر ہیدر آباد میں تیار ہوا ہے وہ ساس اور داماد کا داماد اگر گھرداماد ہو ساس کی کیا حالت ہوگی اور داماد کی کیا حالت ہوگی کچھ اس طرح ہی آج کا ہمارا پروگرام ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو گھرداماد ہیں گھرداماد بننا چاہتے ہیں جو بننے والے ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ کے تصفیہ کریں کہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے تو ناظرین اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں تب تک یہ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے خوبصورت ساس افشا اور چلبولے گھر جمائی ارشد نواب سمجھ ہی گئے ہوں گے آج ان دونوں کے اوپر ہمارا یہ پروگرام ہے ان جھلکیوں کے بعد آپ کو پتا چل ہی جائے گا آگے 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 اسلام علیکم سلام علیکم کیا ہے اور کیا ہے کیسے بس اللہ کا شکر ہے بچی اچھی ہے ایک دم ٹھیک تھا نانی نے بنے شاتم نے بنی اب تک ہاں تو کیا ہو رہا ہے افشاں کی دھوپ میں کئیسا پھر رہے تم مارے مارے چان پاشا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئی معلوم پڑا دیوان کھانے میں بہت چکران مار رہے انہوں آتے رہتے ہیں انہوں اسی لیے میں آج یہ دھونڈنے کے لیے آئی مل تو گیا دنیا مل جاتے یہ کیا ہے بیوی کو فکر نہیں ہے ساس کو فکر ہے دیکھو بلکل فکر ہے ہمارے پیارے داماد ہیں نا گھر داماد بڑے داماد بڑے داماد ہیں پھر کیا وہاں کمپلنٹ کرے نہیں کہیں تو بھی missing کی نہیں ابھی بلدیا میں جاؤں گی میں بلدیا میں پولیس بنے گیتے پولیس میں نہیں ایسے عجیب چہروں کو صرف بلدیا والے ہی پکڑ سکتے تو پھر فوٹو اوٹو ہے ان کی ہاں ہے نا تو پھر بلدیا میں لیاک دیا تو بلدیا بڑی کاڑی لیکھ نی کلتے اب لوگوں نے کہ کہ ارے کیا ہے دیکھو بلدیا سے کہا بڑے داماد ہیں پھر ان کی بیگم صاحب کو فکر نہیں ہے پھر تو فکر ہے بلکہ تو انہوں بھیجے میرے اچھا انہوں بھیجے اب بیٹھو تو دی linkedی چائے بھائی پھیلاتے پان کھلا سانے خوبہ دیکھو تو بھی کر لیا کہ جاؤں اب دیکھیں گے تھوٹی دیر میں اب بچوں بھیج آتے ہیں باہر ہے کون کی کھٹکا مار رہے آگے 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 یہاں میرا سر کھانے ساس میرا پیچھا نہیں چھوڑے شادی کی تاریخ سے میرے پیچھے پی چلے گئے اچھی ساس میلی گھر دامت بن کے توبہ توبہ کر لیا اچھی زندگی گزارا تھا خیم بھائی کیا بھائی کیا بھائی کیا بھائی اچھی ہے مالک اس بھی خوبصورت لیس کا پروڈیکشن کتہ چھ رہا ہاں بھائی ہے ہماری بھی بہت اچھی ہے بھائی ہے کیا بھائی ہے ساست چھوڑی دامت چھوٹی میں سمجھ مجھ بنی دیا رہا دونگ دیکھے تو ایک جگہ ہے ہے خیم بھائی کے بس گزار لے رہا ہوں زندگی مگر توبہ ہے گھردامہ زندگی میں نے بنا اور ایسی ساس توبہ 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 جھاڑوں سے لے کر کچھن تک اب ایسا کون سا بڑا کام کرتے بلکے جھاڑوں مارتے پوچھا کرتے کپڑے دہتے برتند ہوتے اور کیا بچا بچہ کے ساتھ باتی ہے ، بھائی بھائی خیلے پورا سر بھائی اور کیا بچہ دے کہ عالی حالت ہے گئے کیا بولوں میں بالا بھی چھڑ جا رہے پورے ارے کیا خیم بھائی پلیز دیکھیں میں بالا لے جا رہے ہیں اوریجنل اوریجنل کالے ہیں دیکھیں آپ کیا ہے وہی دیکھ کے تو میرے کو پسند کریں لوگاں تو آپ کیا کرنے ہیں سعودے کو جا کے ادھر آگئے ہیں سعودے کو نکلا خیم بھائی اب دل میں بولا کے چلو ساسمہ ٹائم دیے سعودے کو مگر کہاں بھی جاتے ہیں معلوم ریتو بزار بھو دور ہے گھر سے اچھا ریتو بزار کو جانا ہاں پیدل جانا آرے بازو منڈی ہے نا جی ہاں سستہ ملتا بول کے بھیجتے ہیں منڈی کو نہیں جاتے منڈی کو نہیں ریتو بزار سے لاؤ بولتے گاڑی دیئے نہ کچھ نہیں پیدل جانا آنا ظلم کر رہے ہیں میرے پر ایسا کن سا دس منٹ کا تو واک ہے آپ ہی سمجھائیے آج دیوان خانے میں میرا فیصلہ ہونا آرے یہ کیا پریشانی ہے بھائی ایو منور کا دیوان خانے میں بڑے بڑے لوگ آیا یہاں سے کچھ حاصل کر کے گئے میں بھی ایک نئی زندگی آپ سے حاصل کر رہے ہیں ایسے بھائی ملنے سے رہا ہے میری بیٹی سے تو چھٹکا رہا ملنے سے رہا ہے نہیں چھوٹی آپ کی بیٹی نہیں بھی میری سے بھی خطرناک ہے خیم بھائی ہو گیا سمجھ لینا مگر دوسرے جنے یہ ایسی لالوج کی زندگی میں کبھی نہیں جانا ہم بھائی ایک بات بولوں کیسی آر صاحب نا شادی مبارک کے پیسے دے رہے ہیں دھولے والوں کو بھی دیئے تو والی ماں میں دو مٹھے ایکسٹر کر دوں گا نہیں نہیں دھولے والاں کائک دیتے تمہارا ایتا جہز لیتے ہو کرتے توبہ توبہ جہز خالی بنگلے کی چکر میں گھس گیا آشتر سائیکل نے دیا سو دالا نے ایتا شاندار سوسرا لے تمہارا ایتا شاندار ڈوپلیکس بنگلہ ہے وہی تو دیکھے گھسا ایتا ملٹی ٹیلینٹڈ ساس ہے رو تمہاری صحیح نا آپ یہ بات بولے ہماری ساس پر تو تمہارے جاؤں مگر بہترین سنگر ہیں بہترین آباز اچھا سنگر بھی کہتے ایک زبان میں نہیں ہے انو جی چار زبانوں میں ہے کہتے تیلگو، تمیل، ملیالم، مراتھی، گجراتی، مارواری، پنجابی، بنگالی وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی غلطی ایسی چھوٹی گئے ملٹی ٹیلینٹڈ ساس ہے یہ تو کپ کپ گاتے آپ فرصت ملتی ان کے پیچھے لگے رہتے جب دیکھو جاؤ چاند پا شاہ، انگلیش بھی بات کرتے ہیں آپ دامات سے ہاں پھر بات کرنا پڑتے ہیں انگلیش میں کیا کی ڈانٹ رہے تھے پر سن کیا کی بور رہے تھے نا گو انڈ برنگ پھو بی ہاں پھرم دھو بی ایے توٹی پھوٹی انگلیش سنکے میں بیزار ہو گیا میں بھی انگلیش بات کرنا سکھ لیا ہنگے باتاں سن 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 کے خالی بات ہی کریں گے چاہ بھائی پھیں گے چاہ، خیوم انور صاحب کا دیوان خانی کی چاہ اور پان کا بیڑا پوری ہندوستان سے بلکہ بیرونی ممالک تک بھی مشہور ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیوان خانہ بولتے ہی پان کا جو مزہ اور چائے کا مزہ دو بھی مزے آپ کسی جگہ میں فائی سٹار ہوتل میں بھی مزے کی نہیں ملی اچھا کیا بولتے آپ ان کو ممی بولتے ہیں ساس و ماہ بولتے ہیں کبھی مو سے ممی نکل دا رہا کبھی غصے میں رہا تو ساس و ماہ بول دے تمہیں اری غصے میں ساس و ماہ؟ ہاں اچھے پر میں تو ممی دیکھ رہے ہیں اچھے کبھی یہ بات ہاں کرتے ہیں یہ خط بڑے مشکل سے سلسل حساب دس روپے نکال کے دیئے اس کو بھی دکھے ہو رہے ہیں اب تو دل خوشوانہ ٹھیک ہے دس روپے لے کے آکے چھوٹی دودھ کی پاکٹ لے کر رہا ہوں بہت لوگاں تعریف کرے افشان کے گانے بہت مشہور ہیں بلکل بلکل لاکھ اور پلے بیک سنگر بھی ہے جو ہیدر آباد کی ٹاپ موس فیمیل سنگر ای بلیو دس گل دیفنیٹلی گرل کا تساس مو سے نکل جائے ہیں آپ کا اپنیز ایسا ہے موخہ موخہ فری ہو رہے ہیں انہا ساس سے دنسٹنس منٹین کرو مگر ایک گانہ ایسا گاؤ جو کم سے کم چار پانچ لائنگویج میں ہو سی ایم تیون مانو حرا نہرد یمونی او مدھو ونگا ملچی نانان تر تی برا آتینی لانی او تم میدوائی تاگی پا مانٹانا یاوانمیں نیپرمیں اولکنچے ویڈا نایا دلو اوک سکھمیں اوگے نوی آلا آرے واہ 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 یہ ہو گیا تلگو میں آپ تمیل میں تمیل میں واسیگرا این اینجی نکا اون پونمنیل تونگی نال پو دوم ادھو 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 آپ ملونه اینجی نکا اینجی نکا ہے عشاد ہماری شونگی ہشونگی آمرا آمار شونگی ماشاء اللہ کیا بات تالیٹ کی فیکٹری ہے میں کیا بلا ایک تینک کے علاوہ گانے اور وہ بھی دیفرنٹ لگویز اور تلگو میں بھی کرنہا ب تلگو دو موویز کاری ہوں ابھی ریلیز نہیں ہوئے یہ ایک تو ریلیز نہیں ہوئی ہے اور اور ایک ہے گلف وہ اس پہ ہے مطلب کی یہاں سے جو انسکل لیبر جاتا ہے ان کو وہاں پہ کیا کیا تکلیفیں اٹھانے پڑتی ہے یہ چیز دکھائیے اس میں پلس یہاں کے عورتوں کو وہ لوگ شادی کر کے لے کے جاتے ان کو بھی کیا کیا تکلیفیں ہیں ان سب چیز کے اویرنس کے لیے یہ بنایا ہے مووی اور اس میں کافی تیلگو ایکٹرس بھی تھے اور بڑے بڑے ایکٹرس بھی تھے اس میں میں نے کام کیا ہے اور میرے اپوزیٹ ٹرول میں دکھ بی جے کر کے جو کافی سارے موویز میں کام کر چکے ہوں ہندی موویز میں بھی کام کر چکے یملا پگلا دیوانہ میں بھی کام کر چکے اس میں بھی میرا بہت ظالم رول ہے پتہ نہیں لوگ مجھے ظالم کی منا رہے تھے یہ سمجھ نہیں آیا مجھے حالانکہ دیکھتے تو نہیں آپ تیلگو ٹی وی سیریل میں بھی کرے نا ہاں جی ایک تیلگو سیریل میں کیا ہے میں نے سراونہ سمیر آلو کر کے اچھا میرے خیال سے ہزار بارہ سو اپیسوڈز کا کچھ تھا وہ اس میں باویس اپیسوڈ کیے تھے میں نے چھوٹا سا رول تھا اور کیا ہیں اور کون کون لوگ ہیں خوش نصیب لوگ جن کے ساتھ آپ کہا ہیں شنکر مہدیون کے ساتھ شنکر مہدیون اور دوبئی میں میں نے آنوب جلوٹا کے ساتھ بھی کیا تھا آنوب جلوٹا یہ سب غزل گاہتے ہیں شادہ ہیں جی ویسے غلام علی صاحب کے ساتھ بھی وہیں پہ کیا تھے غزل گاہے تھے آپ ہاں جی کون سی گاہے تھے غزل یعنی فیلمی گاہی تھی میں ان کے شو میں دو گانے گاہی تھی میں رہنا بیتی جائے اور بہارو میرا جیون بھی سوارو وہ تو انہی کے فرمائش پہ گاہ تھا میں نے تو آپ اتنے گاہیں گاہیں پھر پلی بیک سنگنگ کا چانس ملا آپ کو پلی بیک سنگنگ کے لیے پرابلم نہیں ہے بس مجھے وہ لائن پسند نہیں ہے تو جملہ آپ نے کتنے گاہیں گاہیں ہوں گے اندازہ کچھ پورے لینگویج اس ملا کے بول رہا ہوں ایسا تو میں کچھ حساب تو نہیں لگا سکتی نہیں پھر بھی اندازہ اچھے خواستے گاہیں میں نے اب تک اب تک مطلب دیکھا گیا تو ایک چار چھے ہزار تو گاہیں ہوں گے چار چھے ہزار کیا بات ہے چار چھے ہزار گانے اور کوئی بھی فرمایش آپ بول دیجے فٹ سے آپ کے پاس ہر لائنگویج میں بھائی ہو جائے ہر لائنگویج میں اور انگلیش انگلیش گاہیں ہوں ہرے یہ کیا ہے بھائی اب ٹرم ساپ آ کے ہے اگر آپ کی ہواں سن لیے تو آپ کی ہواں سن لیتے ہیں کون سا ٹیٹانیک کا گاہے تھے گا میری ساتھ بہت اچھی ہے اتنی خابل ساس اور ایسا داماد کیا ہے بھائی ہم بھائی 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 صلی اللہ ہی بھائی بھائی رکاوٹ کرا آ میں پورے کام برابر ٹیٹو ٹیٹم میں کرا ہے ہم کیا کامہ ہے اسا داماد ہر ایک کو ملے ہمارا ہمارا کو بہن کچھا ہمارا بھائی بھائی گھرداماد بننے سے پہلے آپ سنچے تھے کہ گھرداماد رکھنا ہے یا بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ بیٹی کو بھی جانا نہیں تھا بس یہی بات تھی بیٹیوں کو یہ تربیت دیجئے کہ بھائی کچھ بھی ہو ماباب کے پاس مگر تم اپنے شوہر کے ساتھ الگی رہے اور ہر مرد کا کام بھی یہ ہے ایسے چیزوں میں مت آئے جہاز اور جوڑے کی لانت سے دور ہو جائے اور اچھی زندگی گزارے تو وہ ہے میرا جانتا ہے خیلی بھی نہیں ایک بات دلو افشاہ اگر فرض کرو آپ کو دو بیٹیوں کے بجائے بیٹے ہوتے تو کیا کرتے تھے بہو لے کے آتی تھی وہ بھی لائے لیتے تھے داماد بھی لائے لیے وہ تو فلم تھی خیر لیکن ایسا اس معاملے میں میں بہت خلاف ہوں ہر کسی کو میں یہ میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ پلیز جہاز لینا یا دینا یہ مت کیجئے آپ لوگ کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام میں جہاز یہ نام ہی حرام ہے پلیز اُلٹا کہتے ہیں کی لڑکی کا پورا خرچہ شوہر کو کرنا چاہیے دولے کو کرنا چاہیے پلیز اس چیز کو بڑاوان نہ دیں میرا یہی میسیج ہے آپ لوگ کے لیے بے شک بے شک ماشا اللہ خان بھئی پان کھانا ہے جی کہے کو پروگرام ختم کرو برہے نہیں نہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ پان ایک دو ہونے کا ہے کہے کو دو آپ کی بیٹی کے لیے ایک میرے لیے انہیں نکلتے وقت میں بولے خیوم انور صاحب کے دیوان کھانے کا پان تو ناظرین آج پروگرام تو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح دل پہ پتھر رکھ کے پروگرام ختم کرنا پڑتا ہے جب میں پاندان چھیتا ہوں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا پاندان چھیتے ہی پروگرام ختم ہویا آتا ہے آج اتنی بڑی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سوچے بھی نہیں تھے کہ افشاں کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے بہت بڑی بات ہے اور اللہ کرے ان کو اور ترخیم ملے تو آپ کی طرف سے ٹی نیوز کی طرف سے میں افشاں کا اور حرشد نواب کا اس پروگرام میں جو آئے ہیں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا اپیسوڈ آپ کو ضرور یاد رہے گا مجھے تو ضرور یاد رہے گا ہے کیونکہ اتنے اپیسوڈ بنایا ہوں لیکن آج کا جو ہے جذباتی اپیسوڈ بنا ہے کامیڈیز میں ہے سب چیز ہے اور ہم کوشش کریں گے ناظرین کے آنے والے اپیسوڈ میں بھی حسی مزاق کے ساتھ ساتھ ایک آدھ سبخ بھی ہم پیش کریں ایک مورل ہو اس کے اندر کیونکہ اس پروگرام کی اتنی کامیابی غیر معمولی کامیابی کے پیش نظر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا صحیح معلوم استعمال ہے اس پروگرام کا اب دی جی اجاد خییو منور کو دیکھتے رہیے ٹی نیوز ملتے ہیں انگلے پروگرام میں خدا حافظ موسیقی